اگر کسی انسان کو کسی اور سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اس کے بغیر اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی بڑا ہے یا بڑی عورت جوان ہے جو بھی ہے اگر آپ کے دل میں کوئی بیٹھ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت دوسرے انسان کے دل میں بھی پیدا ہو جائے اور ایسی محبت پیدا ہو کہ زندگی بھر وہ آپ سے دور نہ رہ سکے تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے جس کا نام لے کر آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے دیوانہ ہو جائے گا ایک دعا ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے یہ دعا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ نے عیشہ کی نامات پڑھنے کے بعد اپنے محبوب کی تصویر سامنے رکھ کر تصویر نہ ہو تو اس کا تصور کرتے ہوئے آپ نے اس دعا کو اول آخر تین تین مرتبہ درد پاک اور درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس دوران آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے یہ تصور کرنا ہے آپ نے تو یہ عمل آپ نے تین رات کرنا ہے عیشہ کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پہلے تین رات کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ان تین دن کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کے لئے تڑپنا شروع کر دے گا اور آپ کے بغیر اس کے لئے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ بہت سی کامیاب عمل ہے کامیت مجرب عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو کرنا ہے اس کا مقصد بالکل جائد ہونا چاہئے اگر مقصد اس کا جائد نہیں ہوگا وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے یا کسی دوسرے کو اس کا جسم حاصل کرنے کے لئے عمل کرے گا تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا اور یہ بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے بچیں یہ عمل وہی لوگ کریں اور انہی لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے جن کا مقصد بالکل جائز اور پاک اور صاف ہے تو انشاءاللہ تین رات کے اندر آپ کو کامیاب ضرور حاصل ہوگی اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ جب آپ عمل کر لیں گے تو عمل کرنے کے بعد آپ نے دائیں کروٹ کے بل لیٹنا ہے بائیں نہیں نہیں سیدھا دائیں کروٹ کے بل لیٹ جانا ہے اور استغفار اور ساتھ کے ساتھ درود پاک یہ پڑھتے رہنا ہے یہ دو چیزیں بعد میں آپ نے پڑھنے ہیں استغفار یا درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہو اس کا بھی آپ نے ورد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی السلام